آج ہم مووی ایکسپلین کر رہی ہے سپائیڈر مین نووے ہوم اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی سپائیڈر مین کی شخصیت کے بارے میں جان چکا تھا کیونکہ سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے جو بھی آدمی مر گئے ہیں ان سب کا ذمہ دار سپائیڈر مین ہے کافی دن گزر جاتے ہیں اور اس وقت پولیس بھی اس کے گھر آ گئی تھی ہر کوئی پیٹر کو گناہ گار کی نظر سے دیکھ رہا تھا نہ ہی کسی کالج میں اس کا ایڈمیشن ہو رہا تھا اور نہ ہی اس کو جوب مل رہی تھی اور وہ ہر طرف سے پریشان تھا اور ان سب کا سامنا اس کے پیس فرینڈ کو بھی کرنا پڑتا ہے اور ان لوگوں کو بھی کسی بھی کالج میں ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا اور اب یہی ریزن تھا پیٹر ان سب کے بارے میں سوچتا ہوا پہنچاتا ہے ڈاکٹر سٹرینج کے پاس اور انہیں بتاتا ہے کہ سر میری وجہ سے میرے دوستوں کو بھی پروپلم ہو رہی ہے میری آئیڈنٹیٹی کے بارے میں سب کو پتا چل گیا ہے کہ میں ہی سپائیڈر مین ہوں اور میری فیملی بھی بہت مشکل میں ہے کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں یعنی کہ مجھے سپائیڈر مین سمجھتے ہیں وہ سبھی لوگوں کی آداش مٹ جائے اور اب ساتھ یہاں پر دوسرا آدمی آتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ اصل میں اس جگہ کا سپریم ہے نہ کہ ڈاکٹر سٹرینج کیونکہ پانچ سال دوسری یونیورس میں گزارنے کی وجہ سے اس جگہ کا حساب کتاب اس آدمی کے پاس تھا اب وہ ڈاکٹر سٹرینج کو روکنے کی بھی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے تم اس کی ہیلپ مت کرنا لیکن پھر بھی ڈاکٹر سٹرینج جانتے تھے کہ سپائیڈر مین نے پوری دنیا کو بچانے میں ان کا ساتھ دیا تھا اور اس ریزن کی وجہ سے ڈاکٹر سٹرینج ساری دنیا سے سپائیڈر مین کی یادوں کو بھولانے کیلئے ایک منتر پڑتے ہیں تب ہی یہاں پر پیٹر ڈاکٹر سٹرینج کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ ساری دنیا سے میری یاداش مٹا دیں گے تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ میں نہیں چاہتا وہ لوگ مجھے بھول جائیں اور ان لوگوں میں میرے فرنڈ اور ایم جے جس کے بارے میں میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے بارے میں بھول جائے اور یہاں پر ڈاکٹر سٹرینج کا سارا دیان اپنے جادو پر تھا تب ہی بیچ میں سے وہ ایم جے کا نام ریموف کر دیتے ہیں اور تب ہی فوراں پیٹر جادو کے درمیان میں ڈاکٹر سٹرینج کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری آنٹ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ان کو بھی چھوڑ دیں اور اب جب ڈاکٹر سٹرینج پیٹر کی آنٹ کو بھی اس جادو سے ہٹا دیتا ہے تب ہی پیٹر کو کسی اور کی یاد آجاتی ہے اور اب اتنے زیادہ کنفیوجن کے بعد ڈاکٹر سٹرینج بھی یہاں پر بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ سارا جادو گلت ہو جاتا ہے اور اب اس جادو کے فارم میں ایک ٹکڑا بن جاتا ہے جو کہ سپائیڈر مین کو مارنا چاہتا تھا اور پیٹر کے پاس آ گیا تھا لیکن اس کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا وہ تو بس اپنا اور اپنے فرنڈز کا کالج میں ایڈمیشن کروانا چاہتا تھا اسی لئے اب وہ سب سے پہلے کالج کی ہیڈ کے پاس جاتا ہے جہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ وہ سٹی سے باہر جا رہی ہیں لیکن وہ ان کی کار تک پہنچ جاتا ہے اور چلدی ٹرافک میں ان کی کار کو روکتا ہے اور مدد مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز آپ میری وجہ سے میرے دوستوں کا نقصان مت کریں اور ان کی ابھی یہ باتیں چلی رہی تھی تو وہاں پر ڈاکٹر آٹو اپ ٹی ویوس آ جاتے ہیں جن کے پاس چار نوکیلے ہاتھ تھے اور پھر وہ اچانک سے سپائیڈر مین پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد سپائیڈر مین اور ان کے درمیان بہت ہی فائٹ ہوتی ہے لیکن سپائیڈر مین کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ڈاکٹر اس پر حملہ کیوں کر رہا ہے اور پھر جب سپائیڈر مین اپنی سیفٹی کے لیے ٹیکنالوجی والا سوٹ پہنتا ہے تب ہی اس ڈاکٹر کے ہاتھ پر سپائیڈر مین کے سوٹ کے کچھ پارٹیکلز لگ جاتے ہیں اور اب اتنی مصیبت کافی نہیں تھی کہ وہاں پر آ جاتا ہے گرین کوبلر تب ہی وہاں پر ڈاکٹر سٹرینج آ جاتے ہیں اور اپنے میجک سے آٹو اپ ٹی ویس کو ایج میں بند کر دیتے ہیں اور اب سپائیڈر مین بھی ان کے سامنے آ چکا ہوتا ہے وہ اسے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں اور اب ڈاکٹر سٹرینج سپائیڈر مین کو بتاتے ہیں کہ جو میجک تم نے مجھ سے کروایا تھا اس میں تم نے مجھے پوری طرح کنفیوز کر دیا تھا اور وہ میجک سب الٹا ہو گیا اور وہ دشمن جو پیٹر کو جانتے تھے کہ یہی سپائیڈر مین ہے اور اب وہ سب اس یونیورس میں آ چکے ہیں اور اب ڈاکٹر سٹرینج اس کو سمجھاتے ہیں کہ تمہیں ملٹی ورس کا کونسپ پتا ہے یعنی کہ یہاں بات ہو رہی تھی دوسرے ڈائمینشنز کی اور اب ڈاکٹر سٹرینج اس سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پر تم نے اور کن لوگوں کو دیکھا اور بتاتا ہے کہ وہاں پر ایک اور آدمی تھا جس نے گرین کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اب ڈاکٹر سٹرینج اس کو بتاتے ہیں کہ وہ تو کافی سال پہلے مر چکا تھا تو وہ اب یہاں پر کیسے آ گیا اور اب وہ سپائیڈر مین کو ایک اپنا گیجٹ دیتے ہیں جس پر انہوں نے جادو کیا ہوا تھا اور سپائیڈر مین کو کہتے ہیں کہ تمہارے جتنے بھی ویلنز ہیں ان سب کو تمہیں یہاں پر لانا ہوگا اور اس کے بعد میں ان سب کو ان کی دنیا میں واپس بھیج دوں گا لیکن ان سب میں پیٹر کو ہیلپ کی ضرورت تھی اب وہ نیٹ اور ایم جے کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے جس سے وہ دونوں اس کی مدد کر سکیں اور اب یہ تینوں اسی جگہ پر بیٹھ کر جو کہ ایک تیہ خانہ تھا یہاں پر جس کو میجک پلیس بھی کہتے ہیں اپنے کام میں لگ جاتے ہیں یعنی کہ سب ہی ملٹی ورس سے آنے والے ویلنز کو ڈھونڈنا لیکن اب جو لوگ سپائیڈر مین کو برا مان رہے تھے ان لوگوں نے سپائیڈر مین کے کپڑوں پر ایک گرین کرر کا لیکوڑ ڈال دیا تھا جس سے سپائیڈر مین کے کپڑے بہت ہی گندے لگ رہے تھے اور اب وہ سوٹ کو اُلٹا کر کر پہنتا ہے اور اپنے کام پر نکل جاتا ہے اور اب سپائیڈر مین کا فرنڈ نیڈ اس کو بتاتا ہے کہ یہاں پر کچھ دیر پہلے کافی حلچل ہو رہی تھی اور اب تبھی یہاں پر آ جاتا ہے الیکٹرو جو کہ آتے ہی سار سپائیڈر مین پر حملہ کر دیتا ہے اور اب یہاں پر اس کی مدد کرنے کے لیے آ جاتا ہے سینڈ مین اور وہ سینڈ مین اب پیٹر سے پوچھتا ہے کہ تم اس سے کیوں لڑ رہے ہو اور یہاں پر میں کیسے آیا اور اب پیٹر اس کو بتاتا ہے کہ یہ کافی لمبی بات ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں الیکٹرو کو سنبھالنا ہوگا اور اب سب سے پہلے سینڈ مین الیکٹرو کو سنبھالتا ہے اور اس کو کیت کر کے سپائیڈر مین کے ساتھ میں داکٹر سٹرینج کے میجیکل جیل میں کیت کر دیتا ہے اور اب یہاں پر داکٹر سٹرینج بھی ہوتے ہیں جو کہ لیزرڈ کو بھی کیت کر کر لے آتے ہیں اور اب یہاں پر گرین کوبلن اپنی دو شخصیت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا اور جو اس کی ویلن والی شخصیت تھی وہ اسے اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے اس ماسک کو توڑ دیتا ہے اور اب وہ سیدھا پہنچ جاتے ہیں پیٹر پارکر کے گھر پر اس کی آنٹ کے پاس اور تب ہی وہاں پر پیٹر بھی آ جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ ہم سب مل کر آپ کو آپ کی یونیورس میں دوبارہ بھیج دیں گے اور پھر وہ انہیں لے کر پہنچ جاتا ہے ڈاکٹر سٹرینج کی وہی میجیک والی جگہ پر اور اب یہاں پر سارے ویلنز آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو آٹو اپٹیویس ان سے سوال کرتا ہے کہ تمہیں مرے ہوئے تو کافی سال ہو گئے تھے لیکن تم زندہ کیسے بچے تب ہی وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے تمہارے بارے میں کچھ سنا تھا اور اب باتوں ہی باتوں میں ان سب ویلنز کو پتا چلتا ہے جب یہ لوگ مرنے والے تھے تو فوراں وہاں سے غائب ہو کر اس یونیورس میں آ گئے تھے یعنی کہ یہ سب لوگ جب تبھارا اپنے یونیورس میں جائیں گے تو ان کی جانے جا سکتی ہیں اور اب یہ ویلنز بالکل نہیں چاہتے تھے کہ یہ اپنے یونیورس میں جائیں اور ان کی دیتھ ہو جائے پیٹر پارگر کی آنٹ نے بھی اس کو یہی سمجھایا تھا کہ بڑی طاقتیں بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ آتی ہیں اور اب وہ ڈاکٹر سٹرینج کا منطر پڑھ کر ان لوگوں کو ان کی یونیورس میں واپس نہیں بھیجتا اور اب یہی ریزن تھا کہ ڈاکٹر سٹرینج اور سپائیڈر مین کے درمیان فائٹ ہو جاتی ہے مگر یہاں پر سپائیڈر مین بھی کم نہیں تھا اب اس کو سمجھ آتا ہے کہ یہ سارا ایک جیومیٹریکل میت ہے اور اگر میں اس کا ٹھیک طرح سے استعمال کروں تو میں ڈاکٹر سٹرینج کو ہرا سکتا ہوں اور اب یہی ریزن ہوتا ہے وہ ڈاکٹر سٹرینج سے ان کا باکس لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور انہیں وہیں پر ان کی دنیا میں ہی چھوڑ دیتا ہے اب یہاں پر ڈاکٹر سٹرینج اپنے جادو کا میجیکل باکس سپائیڈر مین سے لینا چاہتے تھے اور اب واپس آنے کے بعد سپائیڈر مین کو پتا چلتا ہے کہ ہیپی کے پاس ایک ایسی مشین ہے جس سے ہم کچھ بھی کریئیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی گیجٹ بنا سکتے ہیں اور اب وہ سبھی ویلنز کو لے کر پہنچتا ہے ہیپی کے گھر پر اور اب وہاں پر کچھ نئے نئے گیجٹ بنا کر ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اب نمبر ون پر آتے ہیں آٹو اپٹیویس جن کے سر کے پیچھے ایک چپ ہوتی ہے سپائیڈر مین اس کو رپیئر کرتا ہے جس کی مدد سے وہ اپنے پاورز کو کنٹرول کر سکیں اور اب ان کے بعد سپائیڈر مین الیکٹرو کو ٹھیک کرتا ہے اس کے اوپر ایک ڈیوائس لگاتا ہے تاکہ وہ ڈیوائس وہ ساری الیکٹرو پاورز کو اپنے اندر جذب کر لے اور الیکٹرو دوبارہ سے ایک انسان میں تبدیل ہو جائے تب ہی وہاں پر گرین ماسک والے ویلن کی دوسری شخصیت سب کچھ ختم کر دیتی ہے وہ اچانک سے سب کے ساتھ فائٹ کرنے لگتا ہے اور اب اس فائٹ میں سبھی ویلنز اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری پاورز سب سے زیادہ ہے ہمیں کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا اسی لئے اب وہ سب مل جاتے ہیں اور سپائیڈر مین کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں پر سبھی کی درمیان بہت زیادہ فائٹ ہوتی ہے جس میں سب ویلنز شامل تھے اور اب ان میں سے ایک ویلن بہاں پر بلاس کر دیتا ہے جس میں پیٹر کی آنٹ بھی مر جاتی ہے اور اب یہاں پر ساری سیچویشنز آوٹ آف کنٹرول ہو چکی تھی سبھی ویلنز بھاگ گئے تھے اور اب یہاں پر سپائیڈر مین بھی اکیلا تھا تب ہی اس کے فرنڈ سوچتے ہیں کہ اگر وہ اکیلا ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے تب ہی سپائیڈر مین کے فرنڈ کے ہاتھ ڈاکٹر سٹرینج کی میجیکل رنگز لگ جاتی ہیں اور اب جس ہاتھ سے جادو کرنا تھا اس ہاتھ سے تو نہیں بلکہ دوسرے ہاتھ سے جادو کرنے لگتا ہے اور اسی بیچ وہاں سے ایک پورٹل اوپن ہو جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر آتے ہیں اس کہانی کے سیکنڈ سپائیڈر مین تب ہی ایم جی اس کو بولتی ہے کہ یہ ہمارا سپائیڈر مین نہیں ہے تم نے گلت سپائیڈر مین کو بلا لیا ہے اور تب ہی اگین جب وہ اپنی رنگ کو کھوماتا ہے تو وہاں پر پیٹر یعنی سپائیڈر مین آ جاتا ہے اور اب یہاں پر دونوں سپائیڈر مینز آپس میں بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیسے آئے اب تب ہی انہیں ملٹی ورس کا کونسپٹ سمجھ میں آتا ہے اب تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ اس یونیورس کے اوپر سبھی ویلنز ایک ساتھ آ گئے ہیں اور اب انہیں پتا چلتا ہے کہ اس یونیورس پر تیسرا سپائیڈر مین بھی ہے جس پر سبھی ویلنز نے حملہ کر دیا ہے انہیں وہاں جا کر اس کی مدد کرنا ہوگی اور اب یہی سے یہ دونوں تیسرے سپائیڈر مین کے پاس پہنچتے ہیں اور اب تیسرا سپائیڈر مین ان کو بولتا ہے کہ اگر ہمیں سبھی ویلنز کو ہرانا ہے تو ہمیں ان کی پاورز کو ایک ڈیوائس میں کنزیوم کر کے رکھنا ہوگا اور پھر ہم ان لوگوں کو دوبارہ ان کی یونیورس میں بھیج دیں گے پھر چاہے یہ زندہ رہیں یا مر جائیں یہ ان کا کام ہے اور اب یہ تینوں پہنچ جاتے ہیں اسی ہیپی کے گھر پر جہاں پر ان کو گیجٹز بنانے والی ایک مشین ملتی ہے اور ان سے یہ تینوں اپنے اپنے ویلنز کے لیے پاور کنزیومیبل ڈیوائس بناتے ہیں اور اب یہاں پر آتا ہے مووی کا وہ سین جہاں پر تینوں سپائیڈر مینز اپنے اپنے ویلنز سے لڑنے لگتے ہیں اپنے اپنے ویلنز سے بہت ہی زبردست فائٹ کر رہے تھے اور اب سب ویلنز کو ہرانے کے بعد لاس باری آتی ہے گرین کوبلن کی جو کہ اب اپنی نورمل شخص یہ سب کو دکھا رہا تھا لیکن اب وہ والا سپائیڈر مین جس کی آنٹ کو اس نے مارا تھا وہ اس کو بہت مارتا ہے تب ہی وہاں پر دوسرا سپائیڈر مین آ کر اس کو بچا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو حق ہے جینے کا اس کو چھوڑ دو لیکن اب وہ ویلن یہاں پر بھی چلا کی دکھاتا ہے اور دوسرے سپائیڈر مین کو نائف مار دیتا ہے جس نے اس کو بچایا تھا اور تب ہی تیسرا سپائیڈر مین آتا ہے اور وہ اس ویلن کے انسان بننے والی شخصیت پر ڈاٹ لگا دیتا ہے تب ہی وہاں پر سب ہی ویلنز انسان بن جاتے ہیں اور اب جب ہر کوئی انسان بن گیا تھا تب ہی وہاں پر انٹری ہو جاتی ہے ڈاکٹر سٹرینج کی اور سب سے پہلے ڈاکٹر سٹرینج سپائیڈر مین کے فرنڈ سے پوچھتے ہیں کہ اس نے یہاں پر اسے قید کیوں کیا اور یہ بات اسے پتا تھی کہ میں بارہ گھنٹوں سے اپنی دنیا میں لٹکا ہوا تھا پھر سپائیڈر مین کا فرنڈ نیڈ اس کو بولتا ہے کہ سپائیڈر مین سب کچھ ٹھیک کر رہا ہے ابھی آپ پلیز وہاں پر مت جائیے گا اور جب وہ سب ٹھیک کر لے گا تو آپ کی باریانے پر آپ سب کو ایریز کر سکتے ہیں اور اب یہاں پر تینوں ہی اپنے کاموں میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ سب ہی ویلنز کو انسان میں تبدیل کر دیتے ہیں اور اب ڈاکٹر سٹرینج اپنے جادو سے سب کچھ ختم کر دیتے ہیں اور ہر ویلن کو اپنی اپنی یونیورس میں واپس بھیج دیتے ہیں اور اب سپائیڈر مین ڈاکٹر سٹرینج سے آ کر کہتا ہے یعنی کہ پیٹر اگر آپ چاہیں تو سب ہی کے دماغ سے میری یادوں کو مٹا سکتے ہیں اور ڈاکٹر سٹرینج اس کو کہتے ہیں کہ اگر میں ایسا کروں گا تو تمہارے قریبی لوگوں میں بھی تمہاری یادیں مٹ جائیں گی کوئی تمہیں نہیں پہچانے گا اور یہاں پر پیٹر یعنی سپائیڈر مین ڈاکٹر سٹرینج سے کہتا ہے کہ اگر یہ سب کرنے سے ساری دنیا بچ جاتی ہے تو آپ کو ایسا کرنا ہوگا اور اب اس کے بعد ڈاکٹر سٹرینج اپنا میجک کر کے سب ہی کے دماغ سے ان یادوں کو مٹا دیتے ہیں کہ پیٹر ہی سپائیڈر مین ہے اور مووی کے اینڈ پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر کے فرنڈز ایم جے اور نیٹ جو کہ پیٹر کو جانتے تھے اب وہ لوگ بھی اس کو نہیں جانتے ان کے دماغ سے بھی اس کی یادیں مٹ گئی ہیں لیکن اچھی بات یہ تھی کہ اب ان دونوں کو کالج میں ایڈمیشن مل چکا تھا اور وہیں پر پیٹر اپنی آنکی گریف پر جاتا ہے تو وہیں پر پیٹر کو ہیپی ہاؤگن ملتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو پیٹر ان کو بتاتا ہے کہ اس کا ریزن سپائیڈر مین تھا اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں اس کا ریزن سپائیڈر مین تھا اس کہانی کا پہلا پاس کریڈٹ سین ہم اس آدمی سے ریلیٹڈ دیکھتے ہیں جو کہ ایک بار میں بیٹھا ٹینڈر سے بات کر رہا تھا تب ہی وہاں پر ڈاکٹر سٹرینج کا میجک ہوتا ہے اور وہ یہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور یہی پر مووی اینڈ ہو جاتی ہے